اسلام علیکم ناظرین پروگرام The Law Show کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا یہ پروگرام ہٹیوزے کو شام 6 سے 7 بجے کے درمیان وینس ٹی وی پہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو تمام میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے رمضان و بارک امید کرتا ہوں کہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے خوشین لے کے اور باعث سے رحمت ہو ناظرین پروگرام کے شروع میں ہمیشہ کی طرح چند باتیں میں ضرور ریپیٹ کروں گا اور وہ یہ کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں آپ کی کال جب تھرہ ہوتی ہے تو براہ مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے اور جب بھی آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے تو پلیز میں دوبارہ ریپیٹ کروں اپنے ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی بات مجھ سے ہو سکے میں ہر پروگرام میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں اور مورلیس ہر پروگرام میں ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اپنا سوال براہ مہربانی مختصر اور ایک تک محدود رکھیں میری کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ان سب سے ہماری بات ہو سکے اور سب کو ہم گائیڈ کر سکیں اور سب سے آخر میں اور سب سے ضروری جو ہے بات وہ یہ کہ جب آپ کی بات مجھ سے ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو پرولم ہے جو آپ کا لیگل ایشو ہے اس سلسلے میں آپ کو گائیڈ کر سکوں لیکن میرے لیے چونکہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں آپ سے پورا آپ کا کیس ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی کوئی بھی اپنے کیس سے ریلیٹیٹ جو آپ نے اپنا اگلا قدم اٹھانا ہے اس میں اس سے پہلے ضرور کسی وکیل سے ڈیٹیل میں جا کے اپنا کیس ڈسکس کر لیا کریں تو یہ چند باتیں وہ باتیں ہیں جو کہ میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے آپ کو یوکے کے جو لیگل ایشوز ہیں خاص طور پر جو ایمیگریشن کے قوانین ہیں یوکے کے اس سلسلے میں رنمائی حاصل ہو رہی ہوگی اور گائیڈنس مل رہی ہوگی تو ناظرین سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اور اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں ہمارا یہ لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے سکرین پہ ہمارے سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اور اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں وقتاں فوقتاں جو اپ ڈیٹس آتی ہیں امیگریشن قوانین سے ریلیٹڈ تو وہ بھی میں وقتاں فوقتاں ضرور آپ کو بتاتا رہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یوکی کے مگریشن قوانی سے ریلیٹڈ خاطر خواہ گائیڈنس مل رہی ہوگی ناظرین میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ ایو رفرنڈم جو آ رہا ہے اس سلسلے میں بھی ہم کچھ بات کریں گے تو میرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اگلا جو پروگرام ہمارا ہوگا اس میں ہم اس سلسلے میں جو ایو رفرنڈم ہے اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں کہ اس پہ امیگریشن پہ کیا امپیکٹ ہوگا اور اگر آپ کے بھی اس سلسلے میں کوئی سوالات ہیں تو آپ اس پروگرام میں ضرور ہم سے کر سکیں گے میری کوشش ہوگی کہ اس میں تھوڑا بہت آپ کو ایو رفرنڈم سے ریلیٹڈ کے اس پہ یوکی کے جو امیگریشن قوانین یا امیگرنٹس ہیں اس پہ کیا ہے اس کا امپیکٹ ہوگا اس سلسلے میں کچھ بات کی جائے تو ناظرین پروگرام کا آغاز ہم اپنے آج پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم وکیل صاحب جی والک مسلم کون سب بول رہے ہیں میں شیک بول رہا ہوں ایسٹ لندن سے جی شیک سب بول رہے ہیں جی شیک سب بولی ہے چھتا سوال ہے سپاوز ویزا کے متعلق جی بولی ہے لڑکا اپنی وائر کو بلانا چاہتا ہے انڈیا سے ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آرہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کو اپلائی کرنا پڑتا ہے یعنی لڑکی وہاں کرے گی اور حضب نیا کرے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پہلے جیسا ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں صرف وائف اپلائی کرے گی فول کمپلیٹ اپلیکیشن اور لڑکا صرف پیپر بھیجے گا لڑکی کو کیا یہ کونس اٹھ رو ہے صرف وائف کرے گی انڈیا میں یا دونوں کو کرنا پڑے گا دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اپلیکیشن تو ایک ہی ہوگی ٹھیک ہے نا الگ الگ سے نہیں اپلائی کرنا آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہے وائف جو ہے جو وہاں سے جو انڈیا سے اپلائی کری انہوں نے وہاں سے اپنا پاسپورٹ اور جو ٹی بی سرٹیفیکیٹ وغیرہ ہے اس قسم کی جو انگلیش کا سرٹیفیکیٹ وغیرہ یہ چیزیں سمیٹ کریں گی وہاں پہ جو ان کے پاس ہیں لیکن جو سپانسر کے جو ڈاکومنٹس ہیں یہاں پہ جو ان کے پاسپورٹ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ شیفریل میں سمیٹ ہوتی ہیں تو جب ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب آپ آن لائن سمیشن کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ سارے اوریجنل ڈاکومنٹس اپلیکیشن کی جو کوپی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس میں ایڈریس وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے اپلیکیشن فارم میں تو وہاں پہ پھر وہ داکومنٹس جو سپانسر کے داکومنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ شیفریل میں جاتے ہیں جی بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلائو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں زکر صاحب علی بات کر رہا ہوں جی جی علی صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا اصل میں میرا یہ سوال ہے کہ میں تقریباً چھ سر پہلے سپودنٹ ویزے پہ آیا تھا تو بھی فیمبلی تھا لیکن میں کچھ پرابلمز ہوگی جس کی وجہ سے میں نے چار ماہ پہلے اسائلم کلین کیا ہے اب میرا پیسٹن یہ کہ میں اپنی سٹیڈی کیری آن رکھ سکتا ہوں کیونکہ میں اس وقت سپورٹ دے رہا ہوں ہوم آفیس سے تو سٹیڈی انہ سینس کے میں اگر اپنی کاؤنٹینسی کی ایجوکیشن کیری آن رکھنا چاہتا ہوں تو اس میں صرف مجھے ایکزیم فید گرہ دینی پڑے گی مجھے کوئی کوچنگ کی اطلال ضرورت نہیں ہے تو وہ میں کیا کری آن کر سکتا ہوں یا مجھے سٹاپ کرنا پڑے گا اسائلم کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے سٹیڈیز کا تعلق ہے آپ اگر خود فیز دے سکتے ہیں تو بالکل اس میں میرے نہیں خیال کی کسی قسم کی ممانیت ہے آپ ہوم آفیس کو انفارم کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں تو تاکہ ان کی نالج میں یہ بات ہو اور کوئی ایشیو نہ ہو لیکن اگر آپ خود سے فیز دے رہے ہیں تو میرے نہیں خیال کہ کوئی اس میں مسئلہ ہوگا تو ان کو انفارم کرنے کے اثر کیا وے آؤٹ ہوگا؟ لیکن آپ نے جب اسائلم کا جو اکلیم کیا تھا آپ کا کیس ورکر بھی تو کوئی ہوگا نا کیس اونر جو ہے ابھی میں انٹرویو کا ویٹ کر رہا ہوں نا میں انٹرویو کا آپ نے اسائلم خود سے اپلائی کیا تھا کسی وکیل کے ترور اپلائی کیا تھا خود سے کیا تھا تو آپ کے پاس کوئی پیپرز وغیرہ تو انہوں نے دیا ہوں گے نا آپ کو ہی تو آپ کے پاس ان کا اڈریس وغیرہ ہوگا تو آپ ان کو ان رائٹنگ بھی لکھ سکتے ہیں اور فون بھی کر سکتے ہیں شاید اس میں دیا ہو آپ کے کہ اگر آپ کی کوئی کوئیریز ہیں کوچھ ہیں تو آپ اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں تو مجھے اگزیکٹ نہیں معلوم کہ وہ نمبر ٹیلی فون ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لیکن اڈریس تو ہوگا تو آپ وہاں بھی لکھ سکتے ہیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو جیجی سے ریویو ہوتا ہے جب آپ پری ایکشن پروٹوکول اور ساری پروسیجر فیریز کھیکے جیوری بندل جب آپ ایک کارٹ کو اور ایک ہم آفیس کو سرکتے ہیں اس کے بعد ہم آفیس کا ریسپون آنے میں یا ہیئرنگ آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک وہ پیشن ہے اور دوسرا پیشن ہے یہ ابھی جو ایم ایم یوگانڈا اور اے 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 اینار کا ہائی کارٹ کا اس کو جو ڑیسیزن آیا ان سے جس کے حوالے سے یہ دوسری کیسے کو کیسا ایمپیک کرے گا دیکھیں جہاں تک آپ كارٹ کیسے براضیات کی طریقی جو بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مرتبہ پری ہیں ایکشن پروٹوکول جب بندل سب میٹ کرتے ہیں تریجیز ویسٹرز کو ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ کارٹ کو ایک سو چالیس پانٹ پیس پی کر دی جی جی کارٹ کو اور ہوم آفیس کو بھی سارو کر دیا اس کے بعد اس کے بعد آپ یہ پوچھیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد کتنا ٹائم لگے یا ہیئرنگ آنے میں دیکھیں اس پر ہوتا ہی ہے جب آپ جی آپ جب جیڈیشل ریویو کیلئے جب جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہیئرنگ کی کوئی ڈیٹ آئے پہلے تو آپ کو آن پیپرز کنسیڈر ہوتے ہیں جو آپ کی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ کوڈ پرمیشن کے لئے سمجھتی ہے کہ ان کو دینا چاہیے تو پھر وہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے نارمالی آن پیپرز ہی کوڈ جو ہے وہ ڈیسیشن دے دیتی ہے جہاں تک ٹائم فریم کا تعلق ہے جب ایک مرتبہ آپ سبمیٹ کر دیتے ہیں جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن تو نارمالی اباؤ تھری تو سکس منس میں کوڈ کا ڈیسیشن آ جاتا ہے جس میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یا تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں یا پرمیشن دے رہے ہیں اور اگر پرمیشن دے رہے ہیں تو پھر اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ کا پھر وہ نیکس ٹیپ ہے کہ پھر ہیئرنگ جو ہے اس کی کچھ عرصے بعد آئے گی یا وہ آپ کو کوڈ کی فیس مزید دینی پڑتی ہے اور اگر وہ ریفیوز کر دیں تو پھر آپ اورل ہیئرنگ کے لئے ریکویسٹ کر سکتے ہیں انلیس کے جو آرڈر ہے وہ اس میں کلیرلی آپ کو اورل ہیئرنگ ممانت کر دی ہو کہ آپ اورل ہیئرنگ کے لئے نہیں جا سکتے تو یہ تو آپ کے جوڈیشن ریویو کا جو سے ریلیٹڈ جو سوال تھا نورمالی جب ایک مرتب اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں تھری تو سکس منس کا ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے جی بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف شلتے ہیں ہلو 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 کون بورے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے دو قیسون ہیں ہم یہاں پہ میں اور میرے حسنن ہاں پہ تھے نائن نائن یار کو سپٹمبر میں ہم کو سنیار ہو جائیں گے تو پھر ہم نے اسائلم کروایا وہ ریجیکٹ ہو گیا اس کے بعد اپیل پی جسمس ہو گئی پھر لیٹر آن جانوری ٹوزنٹ فورٹین میں ہم نے فریش کلیم کیا فریش کلیم کیا تو اس کے دو سال تک کوئی نہیں آیا جواب نہیں آیا پھر میں نے دوبارہ فردر ریپریزنٹیشن اور ڈاکومنٹس ان کو بیجے اور پھر ان کو پوچھا کہ ابھی تک نہیں جواب آ رہا جب میں ریپورٹنگ کے لیے جاتی ہو نا تو ان سے پوچھا کہ میں نے دو دفع بیجے ڈاکومنٹس بیجے ہیں فریش تو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تو وہ کہہ رہا تھا سون اور اس نے پھر میرا چیک کیا اور لکھا ہوا تھا کہ آؤٹسٹینڈنگ فریش کلیم اور اب بھی ڈھائی سال ہو گئے ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا جی تو ایک تو یہ کوئیسٹین ہے کہ ہمیں کب وہ آنسر کریں گے اور کون سی لیو ایکسپیکٹیڈ ہے کیونکہ میرے یہاں پہ دو بچے بھی بورن ہوئے ہیں آپ کے بچوں کی عاج کیا ہے ایک جو بڑی ہے وہ ہے ساڑھے سات سال کی اور چھوٹے والا ساڑھے پانت سال کا دو اور دوسرے یہ کہ ہم نے کیس میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک بیٹی میں اپنی پیچھے چھوٹے آئیں گے پاکستان تو ہم اس کو بھی بلانا چاہتے ہیں اگر ہمیں ورہ فیوجی سیٹس دیں یا ہمنٹرین پروڈکشن دیں تو میرے ایک کوئیسٹین ہے کہ کب تک ہمیں آنسر کریں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون سی لیو دیں گے اور اگر جو بیٹی ہونے پیچھے ہے اس کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اور آپ کچھ پوچھنا بات یہ ہے آپ کا اسیالم کو کلیم تو ریفیوز کر دیا تھا اب آپ نے جب فریش اپلیکیشن کی مزید کوئی ایویڈیس زیادہ تھا آپ نے اپنے کلیم تو ریلیٹیڈ کے جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ابھی بھی خطرہ ہے ہلو میرے خلال میں کالن چاہیوں اور جہاں چکے ہیں لیکن اگر آپ ٹی وی پر سن رہی ہیں تم آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ کتنا مزید ٹائم لگے گا تو یہ تو کہنا مشکل ہے کیونکہ دو دھائی سال ہو گئے ہیں لیکن کہ آپ کو ابھی اتنا عرصہ ہو گیا اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کے بچے جو ہیں دو ہیں اور خاص طور پر ایک جو ہے وہ تقریباً ساڑھے سات سال کی ہو گئی ہے تو اس سے آپ کے کیس جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہوتا ہے جو آپ کے آرٹیکل ایٹھ جو رائٹس ہیں جو پرائیوٹ ان فیملی لائف کے وہ کافی سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو بچی کا یہاں پہ سات سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا یہ مگریشن رولز میں بھی یہ ہے کہ اگر بچوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے سات سال سے یا اس سے زیادہ کا ٹائم ہو جائے تو اس حوالے سے ان کو یہاں پہ عام طور پہ جنرلی سپیکنگ سٹے دینا چاہیے تو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ٹائم جو گزر رہا ہے وہ آپ کے حق میں جا رہا ہے لیکن اگر آپ کے حق میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو میرے خیال میں ڈسکریشن لیو ہی آپ کو ملے گی یہ کہنا مشکل ہے کہ اب اس میں مزید کتنا ٹائم لگے گا لیکن آپ نے جو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے فردہ ریپریزنٹیشن بھی کی تھی ہے آپ نے تو ٹھیک کیا آپ نے بالکل اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ریسنٹ لیو فردہ ریپریزنٹیشن کی ہے تو ابھی کچھ تین سے چھے مہینے کم از کم ویٹ کریں اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کو آپ چاہے تو پش کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو سلام علیکم جی والک مسلام کون سب ہو رہے ہیں میں نام سعید میں لندن سے بھو رہا ہوں جی سعید صاحب بولیے کیا سوال تھا میں سوال تھا سعید میں 99 میرے دن آیا تھا میں نے ایرپورٹ پر سالم کیا تھا تو میری عمر اکیس سال تھی اس وقت ہے اچھا تو میں نے پھر تریباً تین کا سال بعد ایک ڈیوارس ہو رہتے ہیں ڈیوارس سے اس کے ساتھ شادی کا دیتے ہیں اس کے اولیڈی دو بچے تھے تو وہ اسلامی شادی کی تھی کوئی ادھر نہیں کی تھی اس کے بعد پھر تریباً چلتا رہ چلتا 2006 میں 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 ایکسیڈن کے گاڑی چلاتا وہاں پکڑا دیا میں 2000 انہوں نے مجھے 2006 میں 2006 میں اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے میری سٹیٹس پوچھا اس نے کہا کہ یہ ریفیوز کر دی پھر میں نے بولا جی میں نے شادی کی ابھی چیسے ایسے تھے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا سانی پھلے دیا ایک سال کے بعد مراکیس چلتا رہا اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے جس پیشنل دیگ دی دی تین سال کی اس کے بعد پھر میری بائیف سے تھوڑی انبند ہی پھر میں نے آئیمین کے چھوڑا نہیں ہے ایمین کے میں جاتا نہیں تھا پھر ایسے ایسے ہوتا تھا پھر وہاپس وہاپس سلا ہو گئے دس میں اس کے بعد پھر گیارہ میں دوبارہ پلائی کیا تو انہوں نے مجھے ریفیوز کا کیا ریفیوز ابھی کیا اب تک انہوں نے مجھے ویسے لٹکایا کبھی پیچھے تقریبا دو ماہ پہلے پر ٹوپنر میں میں گیا تھا انہوں نے مجھے ادھر سے ریفیوز کا دیا اور میں نے سنا تھا کہ چوبیس سال سے جو نیچے کے ادھر آیا ہوتا ہے کیا وہاں سوری آپ نے کیا سنا تھا چوبیس سال 24 ایر سے جو کام ایر کے ادھر آتا نا ہم وہ بارہ سال ادھر گزارے اس کو ٹپورڈ نہیں کرتے یہ بات سچا کہ ایک ایسی بات دیکھیں بات یہ لیکن یہ کانون آئی تھا 2012 میں لیکن آپ آئے اس سے کافی پہلے میں میں 99 میں آئی تھا جی تو یہ تو کانون 2012 میں ہے یہ ان لوگوں پہ جو کہ 2012 کے بعد جو آتے ہیں اور وہ 24 ایرز کے یا جو بھی ہیں اور بارہ سال یہاں پہ گزار لیں تو پھر ان کو یہاں پہ سٹے دیتے ہیں تو آپ کا سیچویشن کوئی اور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 99 میں آئے ہیں اور 99 سے آپ کا کیس چل رہے ہیں پھر آپ کو ڈسکریشن ریلیو ملی بھی اور پھر آپ کی وائف کے ساتھ پرولم ہوئی جس کی وجہ سے اب آپ کا کیس چل رہے ہیں تو ابھی جب اپر ٹربیوریل نے ریفیوز کیا تھا تو کس وجہ سے انہوں نے ریفیوز کیا تھا ملی میرے خلال میں کالر جو ہے وہ جا چکے ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کبھی ٹائم ہو گیا تو میں بریک میں جا رہا ہوں بریک کے آنے کے بعد میں ان کالر جن سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کے جو مجھے سوال کا آپ دیکھ رہے ہیں The Law Show میں ہوں زاکر خان بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے اور میرے خلال میں وہ جا چکے ہوئے اور ان کا سوال یہی تھا کہ 1999 سے وہ یہاں پہ ہیں اور انہوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا شاید اور اس کے بعد ان کی یہاں پہ انہوں نے شادی کر لی تھی جس کے بعد ان کو ڈسکریشن لیو ملی تھی جو کہ بعد میں ان کو جھگڑا ہو گیا تھا سیپریٹ ہو گئے تھے یا جھگڑا ہوا تھا 2010 میں پھر ان کو جب اپلائی کیا تھا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا ہم آفیس نے اور ابھی ان کا اپر ٹربینل سے بھی ریفیوز ہو گیا ہوئے اور وہ اپنے نے فریش اپلیکیشن کی ہے دیکھیں اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ اپر ٹربینل نے کیوں ریفیوز کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے یہ بھی یاد ہے جو آپ فون پہ تھے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو فریش اپلیکیشن کرنی چاہیے جو کہ آپ نے کر دی ہے تو اگر ایسی بات ہے فریش اپلیکیشن آپ نے کر دی ہے آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے اگر 1999 سے آپ آئے ہیں اور تقریبا 17 سال ہو گئے ہیں آپ کی یہاں پہ وائف بھی ہے مجھے نہیں معلوم چونکہ آپ کی کالڈ ڈراپ ہو گئی تھی کہ آپ کے بچے وغیرہ ہیں کی نہیں اگر بچے بھی ہیں تو پھر تو آپ کا کافی سٹرانگ جو ہے وہ کیس بنتا ہے تو فیلال تو چونکہ آپ نے ابھی فریش اپلیکیشن کر دیا آپ فیلال ویٹ کریں اور دیکھیں اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے انشاءاللہ ہوفلی کوئی اچھا ڈیسیجن آئے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 موسیقی سٹے ہے ویڈاوٹ بریک تو اگر میرا پاسپورٹ سبٹیمبر میں ایکسپائر ہو رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ تو کیا اپلائی کرنا چاہیے یا پہلے پاسپورٹ بنانا چاہیے دیکھیں آپ اپلائیز بالکل کر سکتے ہیں اس لانگ از یہ پاسپورٹ اس ویلڈ تو کیونکہ آپ کو وہ ایسی اب تو پاسپورٹ پر سٹیمپ نہیں کرتے بائیومیٹرک کارڈ ایشو ہوتا ہے تو اس لانگ از یہ پاسپورٹ اس ویلڈ نورملی تین مہینے کا ٹائم فریم اس لانگ از تین مہینے سے زیادہ کا ویلڈ ہو تو اب اگر تو تین مہینے سے کم ہے تو بہتر ہے کہ بنا لیں لیکن اگر تین مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں بنا لیں تو بہتر ہے کیونکہ آگے پیچھے ویسے ہی آپ کو بنانا پڑے گا تو بنا لیں تو بہتر ہے لیکن اس میں چونکہ کوئی سکس ویک لگتے ہیں تو میں مزید سکس ویک ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لڑی میں نے ایک سال دعا کیا دیکھیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپلائی کر دیں پاسپورٹ کے لیے بھی لیکن اگر آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ سے پرانا پاسپورٹ تو لے لیں گے نا وہ امبیسی والے جی جی تو ابھی کتنا ٹائم رہتا ہے آپ کا سپٹمبر میں مطلب کتنا ابھی سے کتنا ٹائم رہتا ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہونے میں میرا خیال ہے کہ سپٹمبر کی کوئی سکس ٹین کو شاید ہے ایکسپائر کی ہاں تو اگر آپ ابھی اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کوئی سی واپس نہیں ہیں اگر آپ فورا اپلائی کرنا چاہے تو دوسرا سے یہ پوشنا تھا کہ میرے جو دلے کی ریزن یہ ہے کہ میں نے تین سال پہلے جو تھا پی ایس جو میرا ختم ہوا تو میں نے اپلائی کیا تھا ان ٹپ میں اور اور میرے تین سال جو ہیں وہ دسمبر کے بیڈ میں ایک ختم ہو رہے ہیں لیکن دیو ٹو سام ویزن میں چونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں شاید ٹین یا پہلائی کر دوں گا تو میرا ڈیفنیٹ ہو جائے گا تو مجھے ایرنا بودر بھی کرنے کی ضرور نہیں ہے لیکن میں اپنی کمپنی کی جو ڈیریکٹرشپ وہ لاؤس کر گیا لاؤس ٹیر سامتھا جی اب میں دوسرا یہ کہ میں کہیں اور اپنی جو ایکسپینڈیچر کو کریون کرنے کے لیے جو بھی کرتا رہا ہوں یہ کچھ دو میری میجر میسٹکس ہوئی ہیں جس کی بعد ایک سال ہو گیا کہ میں سوچ ابھی تک اپلائی نہیں کر پا رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا ڈیٹیل میں آپ سے یہ بات کرنے والی بات ہے تو پہلی تو میری بات یہ ہے کہ میں جب آپ کو جوب دے بھی دیتا ہوں تو بہتر ہے کسی وقیل کے پاس جا کر ڈیٹیل میں اپنا کیس دسکرس کر لیا جائے گا لیکن لیکن جو یہ دو ایشیوز ہیں نا مینلی فر اگزامپل جساں آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دور اور بھی جوب کرتے رہے ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر ایسے ایشیوز ہیں آپ ٹین ایئرز کی بیسز میں اپلائی کرتے ہیں تو ہوم آفیس بلکل یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے امیگریشن کنڈیشنز بریچ کی ہیں تو اس بیسز پہ آپ کیس جو ہے وہ ریفیوز کر سکتے ہیں لیکن ان اینی کیس جو مجھے آپ کی باتوں سے پتا چلا ہے آپ ابھی تین سال جب آپ کو یہ ختم ہونے والے ہوں گے جو انٹرپینور ویزا جو ہے آپ اس کی ایکسٹینشنز کے لیے تو ویسے بھی نہیں اپلائی کر سکیں گے تو میرے خیال میں اگر وہ ویسے ہی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس اپشن صرف یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کے جو تین یئرز آلریڈی پورے ہو چکے ہیں اس بیسز پہ آپ اپلائی کریں تو میرے خیال میں پھر آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے لیکن جیسے کہ میں نے کہایا آپ بہتر ہے کسی وکیل کے پاس جا کے یہ ساری ڈیٹیل میں اپنی چیزیں ڈسکس ضرور کر لیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی وہلیکم اسلام جی آپ سے ایک question ہے میرے بیٹے نے پاکستان شادی کی ہے اور اس کی وائف کا ویزہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے اور اب اس کا 6 month کا بیٹا بھی ہے اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے میرا بیٹا جو ہے وہ پاکستان میں بون ہوا تھا ظاہر ہے کہ میں بھی پاکستان میں بون ہوئی تھی مجھے 22 years ہوئے ہیں اس country میں تو یہ ساری situation ہے تو ہم بچے کا پاسپورٹ اپلائی کریں گے تو کیا condition ہے اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور کتنا time لگے گا آپ کا بیٹا جو ہے اس کو بائی برت ملی تھی نیشنیلٹی جی نہیں میرا بیٹے کو بائی برت نہیں ملی میرا بیٹا پاکستان میں بون ہوا ہے اور اس کا ڈیڈ بھی پاکستان میں بون ہوا ہے اور میں بھی یہاں پر ہمیں ہمارا جو ہے وہ نیچولیزیشن اس کی میرے ساتھ ہی ہوئی ہے میرے بیٹے کو اچھا نیچولیزیشن تو آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ جو بچہ ہے وہاں پہ اس کا کیا status ہوگا جی چونکہ آپ کا آپ کا جو بیٹا ہے وہ نیچولیز بیٹس سیٹیزن ہے تو جو اس کا بچہ ہے وہ obviously وہ بھی وہ بیٹش نیشنل ہوگا تو وہ directly passport کے لئے اپلائے کر سکتا ہے لیکن اس میں time limit جو ہے وہ وہ کتنا time لگے گا بیٹے کے لئے بچے کے لئے یعنی کہ کتنا time لگے گا اس کو ملنے میں جی چونکہ پاکستان سے ہوگا تو عام طور پر پاکستان سے جو آپ apply کرتے ہیں یا out of UK جو apply کرتے ہیں تو اس میں زیادہ time لگ جاتا ہے عام طور پر تین سے چھے مہینے لگ سکتے ہیں اوکے تو میں نے کسی سے پوچھا تھا اور تو کسی وکیل نے اچھے وکیل نے بتایا تھا کہ about four سے six week لگیں گے اور ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ three سے six month لگیں گے تو یہ اتنا لمبا کیوں یہ process ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ لمبا process اس لیے ہے کہ جب آپ جب جب ایک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اور کیونکہ processing ساری یہاں پہ ہوتی ہے passport کی تو یہاں پہ documentation ہوتی ہے پھر ان کو verify کرنا پڑتا ہے جو بھی ان کے checks وغیرہ ہوتے ہیں کہ باپ جو ہے اس کی nationality وغیرہ اور کب وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پاکستان سے documents ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اس وجہ سے extra time لگ جاتا ہے یہاں پہ اتنا time نہیں لگتا اگر یہاں ہی سے کوئی apply کرے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لیکن اگر پاکستان سے کوئی first passport کیلئے apply کرتا ہے on the basis of their parents nationality اس میں time لگ جاتا ہے اگر آپ کو کسی نے کہا تھا نا کہ six to eight weeks اتنا four to six weeks تو یہ تو میں نے جو آپ کو جو time بتایا یہ بالکل ایک estimated time ہوتا ہے نا تو normally ایسا cases میں ہوئے کہ چھے چھے مہینے لگ گئے ہیں بعض اگر چار ہفتوں میں بھی ہو گیا تو اس لئے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے لیکن عام طور پر میں نے دیکھا around three months کا جو ہے وہ time لگ جائے کرتا ہے at least بہت شکریہ بہت شکریہ next caller کی طرف چلتے ہیں hello 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 namaste جی جی namaste جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا وہ میں نے last year apply کیا تھا اپنی indefinite lead کے لیے تو اس کے لیے میں نے life in uk اور listening and speaking english course کیے تھے تو وہ تو مجھے indefinite lead تو last year مل گئی ابھی میں نے اس سال nationality apply کرنی ہے تو میں اس کے لیے پوچھنا تھا کہ وہ same certificate ہی جب nationality apply کرنی ہوتی ہے ہم لگا سکتے کہ اس کے لیے different کوئی چاہیے نہیں same چل جاتے life in the uk اور b1 جو ہے وہ minimum requirement ہے اگر آپ نے last year ہی اپنے indefinite کے لیے apply کیا تھا اور last year ہی یہ چیزیں کی تھی تو پھر یہ بھی nationality میں بھی چل جائے گا تو جو بی ون ہے اور جو وہ جو میں نے کیا تھا اس کے اوپر اتنا لکھا تھا کہ listening and speaking جے لیکن 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 بی ون بی ون جو ہے سوری سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بی ون جو ہے نا وہ یا trinity college سے وہ ہو اگر ایسول کا ہے تو وہ نہیں accept کریں گے وہ trinity college یا وہ آئیلڈز وغیرہ اس کے اس کے وہ ہونا چاہیے وہ ادھر سے ہونا چاہیے جو بی ون ہے جو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو لائف اہ وہ ہوتا ہے لسٹنگ اور سپیکنگ وہ ایک ہی ہوتا ہے انگلیش کی جو ہے نا ایک ہوتا ہے لائف ان دے یوکے جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے یہاں پہ جو لائف ہے یہاں کے بارے میں آپ کو معلومات اس سلسل میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انگلیش کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو انگلیش کی ریکوارمنٹ ہے وہ بی ون کی ہے لیکن انگلیش کی مختلف جو ہے وہ وارڈنگ بوڈیز اور کورسز ہوا کرتے ہیں تو پہلے ہوم آفیس ای سول کو ایکسپٹ کرتا تھا اب جو ہے وہ اس مقصد کے لیے وہ ٹرینٹی کالج یا آئلز ایکسپٹ کرتے ہیں بی ون کی ای سول والا نہیں کرتے ای سول والا نہیں کرتے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تو آپ اپنا ہلو سلام علیکم جی جی وآلیکم السلام کون سب ہو رہے ہیں میں زہب ہو رہا ہوں ایڈم براس سے جی زہب ہو رہا ہے میں نے اپنے وائک کے لیے پوچھا تھا وہ سپاؤس ویزے پہ یہاں آئی ہے اور اس کا ویزا ختم ہونا ہے ٹو تھاؤزن ایٹین فیبری میں میں نے پوچھا تھا کہ ان سے اس کو کونسا انگلیس چیز یہاں کرنا ہے اور وہ کب کرنا ہے پہلے دفعہ اپلائی کرنے کے لیے یا انڈیفینیٹ دیکھیں اگر آپ کی وائف نے اے ون کیا ہوا ہے جو کہ کیا ہوگا سپاؤس ویزے پہ تو پھر تو وہ چل جائے گا ہاں جی جی تو اے ون کی ریکوائرمنٹ ہے تو اور کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپلائی کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے یہ اپلائی کرنے کے لیے سے پہلے کرنا ضروری ہے نہیں وہ تو انہوں نے آلریڈی کیا ہوگا نا ہاں جی تو وہ ہی چل جائے گا لیکن ابھی یہ ٹو تھاؤزن ایٹین کی بات ہے جب آپ کی وائف نے اپلائی کرنا ہے ایکسٹینشن کے لیے تو بہتر ہوگا کہ ٹو تھاؤزن ایٹین میں انشاءاللہ تقریباً جب ان کی ویزے تین چار مہینے پہلے اچھے مہینے پہلے اس وقت کوئی قانون میں تبدیل ہی نہ آئی ہو تو اس سلسل میں بہتر ہے کہ ریکنفرم کسی وکیل سے کر لیجئے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 ہائی سرے میرے ماد نے بھی کال کی تھی ان بہاف او می سو میں اپنا قویسٹن شورٹ ان سمپل رکھنی کی کوشش کروں گا جی بولے رائیٹ میں نیچرلائز ہوا تھا اپنے پہلے اپنے پاکستان نے پاکستان نے آپ نے بتا گیا کہ وہ برٹیش ہو گیا ہے میں نے سرچ بھی کیا ہے وہ لکھا ہے کہ آپ سے ہی کہتے سکس منتھ لگتے ہیں اسے کم پیرید نہیں لگ سکتا دیکھیں اس سے کم پیرید جو ہے وہ لگنے کو لگ سکتا ہے لیکن عام طور پہ وہ تو انڈیویجوال کیس پہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنا ٹائم لگائیں گے لیکن عام طور پہ یہ تھری تو سکس منس کا ٹائم فرم ہوتا ہے اوکے اور اپنے پائنے پہاکستان میں میں نے اپنی وائس کا کٹیگری اے میں اپلائے کیا ہے تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک سکتا ہے کہ یہ کٹیگری بی کا کیا ہے اور آپ جو ہے آپ جہاں آپ جہاں نیہ فل ٹائم امپلوئیڈ اور آپ ایکی آپ نے سی اپلائے کیا کیونکہ وہی سکس منز کی آپ کو پیس لیپس اور بینک سٹیٹمنٹس اور اس لانگ اس کے پر یہ لکھاو تھا اس کے پر یہ لکھاو تھا کہ یہاں کے سلسٹر کو سائن کرنا چاہیے کونسا فرم؟ اگر میری وائف وہاں کے سل کرے گی تو پھر یہاں کے سلسٹر ہاں پھر یہاں کے سلسٹر کو سائن کرنا چاہیے کونسا فرم؟ وہ اوورسیز اپلکیشن فرم ہے اور اس میں یہ لکھا ہے میں سیکشن ٹین میں کہ میری وائف سائن کرے گی اور وہاں پہ پھر ایک کاؤنٹر سیگنچر چاہیے بی نہیں ت ending میرے پاس فرم تو نہیں ہے میں اس کا بہao کر سکتا لیکن اگر آپ اس کی گائیڈنس و غیرہ میں دیکھے تو ہم شور اس اس میں لکھا ہوگا مطلب یہ گا کہ کاؤنٹر سیگنیچر وہ یہاں کا کچھ سلسٹر کرے شاید وہیں کا کوئی وہیں بات ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے yeah that's it thank you very much next caller کی طرف چلتے ہیں hello sir آپ سے دو کوششن پوچھیں جی جی بولیے میں اصلا میں بریڈش نیشنل میری میسیس کو 2009 میں تین سال کی دسکشن دو ہزار نو میں آپ کی میسیس کو تین سال کی دسکشنی لیو ملی تھی یہ جی میرے بھی آپ پہ اور جب وہ ایکسپائر ہونے لگی تو ہم نے ایکسٹنشن کی پلائے کیا تو انہوں نے تیرہ مہینے لگا کہ ہمیں تیرہ مہینے کے بعد دوبارہ تین سال کی ایکسٹنشن نے دی جی جی ٹھیک ہے تو ہمارا ٹائم دو ہزار پندرہ میں پورا ہو جاتا ہے لیکن میں آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ کیا وہ جو بلکل اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ کوششن یہ کہ ہم پریمیم سروس میں اپلائے کر سکتے ہیں پریمیم سروس میں میرا جہاں تک خیال ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ ہوم آفیس کی ویب سیٹ میں جا کے آپ کو کلیرلی پتا چل جائے گا اس میں میں نے چیکھی اس میں لکھے ہو گیا آپ کر سکتے ہیں شہ سال کے بیس پر جی تو پھر اس لیے میں گیا میرے خیال میں آپ کر سکتے ہیں جی بالکل اور ایک لاس کو سن یہ کہ میں پچھلے دس سال سے فول ٹائم کم کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے سرے یہ کہ پچھلے دو سال سے اوورڈروفٹ دیر میں دوبار حاضر ہوتے ہیں امیگریشن موزی نہیں اس سے کوئی فکر نہیں کرتا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوئے گا اس سے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اور جزاکہ اللہ سر تینک بہت شکریہ ناظرین ایک وقفے پہ ہم پھر جا رہے ہیں آپ کدھر جائیے گا نہیں بہت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں The Lost Show میں ہوں زاکر خان ہم بریک سے پہلے ایک کالز دے رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو سلام علیکم وعلیکم السلام میں آتف منچسٹر سے بھو رہا ہوں جی آتف صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا اچھا تو تو ہمیں تین ویک پہلے ڈسکشن لیو ملی ہے ہمہم تو مجھے میری وائف اور دو بیٹوں کو اور جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں وہ ٹو ان ہاف کی لیو ہے لیکن جو بائی میٹر کارڈ انہوں نے بھیجیا ہے نا اس پہ ڈیٹھ سال کیا ہے ٹو 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 سن سیمیٹی تک ہے یہ کیوں بائی میٹر میں ڈیٹھ سال کیا دیکھیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو سے رابطہ کر کے بولیں کہ جی آپ نے لیٹر میں ٹو ان ہاف ویئرز لکھا ہے جبکہ ڈیٹھ سال کا ہے تو وہ پھر اس کو اگر غلطی کی ہوگی تو پھر ہم آفیس کو چینج کر دے گا جی جی اچھا تو اور بڑے بیٹے کا ابھی وہ انہوں نے وہ کارڈ پہ جب باکی صاحب آگئے ہیں بڑے بیٹے کا کیوں نہیں بیجیا ابھی تک انہوں نے کتنے دن ہوئے ہیں کارڈ آیا کارڈ آیا تین ویگ ہو گئے ہیں اچھا تین ویگ ہو گئے ہیں اور بڑے بیٹے کا نہیں آیا ہاں مجھے میری وائف کا دو بیٹوں کا آ گیا جو صاحب سے بڑے بیٹے اس کی سولہ سال عمر ہے اس کا ابھی تک نہیں آیا آپ دن سے رابطہ کر کے کہا ہے اس بڑے بیٹے کا لیٹر آیا تھا کیا اس کو بھی ہم نے دے دی ہے یہ جی ہے اس کا نام بھی بھی تھا تو پھر ان کو آپ نے انفارم کی ہے ہوم آفیس کو کہ ہمیں ابھی تک بڑے بیٹے کا بائیو میٹرک کارڈ نہیں ملا یہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے لے کے ابھی جواب نہیں آیا کوئی جی اگر لیٹر لکھا ہے تو ٹھیک یہ ہے تو آپ تھوڑا سا ویڈ کریں آ جائے گا اور اگر اس میں کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ ہے تو ادھر بھی کانٹیک کر کے ہوم آفیس کو آپ ان سے رابطہ کر کے کہہ سکتے ہیں بیٹا بڑا بیٹا ابھی جانا ہے اس نے ابھی کالج میں آیا یونیورسٹی میں جائنا تو اس کے لیے دسکشن لیف تو نہیں نہیں میں ایکسپٹ کریں گے نا یونیورسٹی والے میرے خیال میں تو مجھے نہیں معلوم کہ یونیورسٹی میں ایکسپٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے لیکن میرے خیال میں شاید کرتے ہیں لیکن آپ بہرحال یونیورسٹی سے رابطہ کر کے ان کو بتا دیں یا ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بھائی جن مجھے کوششن پوچھنا تھا بریٹش پاسپورٹ کے مطلق جی جی پوچھیں مجھے بریٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے میں نے لوکل وکیل سے رابطہ کیا تھا لیکن وہ مجھے بولتے ہیں میرے ڈرائیویگ لیسنس پہ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں اندی کھوٹ آپ نے بریٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے کی نیشنالیٹی کی لیے پہلے نیشنالیٹی کے لیے پھر پاسپورٹ کے لیے پھر آپ نے پہلے نیشنالیٹی کے لیے پھر لیے اپلائی کرنا ہے بریٹش کیونکہ مجھے اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں vous ne can't do it right now آپ کو ڈراوئیگ لائسنس کتنے پوائنٹس لگیں اور کس وجہ سے پوائنٹس لگیں پوائنٹ لگے تھے مجھے اوور سپیڈنگ پہ اور وہ مجھے جو کورٹ میں جا کے لگے تھے ویسے میں نے اپنا ڈرائیویل آسس نہیں دیا تھا ان کو ان دی پولیس ٹیشن تو اس کی وجہ سے وہ بولتے ہیں کہ پاسپورٹ نہیں ملنے کے چانس اب یہ ختم نہیں ہو جاتی جی جی جب تک وہ ختم نہیں ہوتی تو اس پہ ریفیوز کر سکتے ہیں بلکل انہوں نے صحیح کا ہے صحیح کا ہے جی جی چلے مجھے یہی بتا کرنا تھا جی جی آپ اپلائیوی بھی کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ریفیوز کر سکتا ہے ہم آفیس اس وجہ سے کہ ریفیوز کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے ریسنلی میں نے اپنی سی آر بھی کروایا ہے اس میں کوئی چیز اکسی نہیں آئی وہ کلیر ہو گئی ہے اب دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یہ ایک چیز آپ کو پوائنٹس آپ کو کنوکشن ایک ہوا ہوئے اور جس کو کیس ورکر پر ڈپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی آپ کی اپلیکیشن اپروف کر لیں لیکن ریفیوز بھی کر سکتے ہیں یہ گریزن بنا کے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ان کی ڈسکریشن ہے ہم آفیس کی چلے اس نوع تو مجھے اس کا ویڑ کرنا پڑے گا ادروائیس پھر جب وہ سپنڈ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ اپلائی کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 ساولیکم جی والیکم اسلام کون سب بورے میں فاروق عرض کر رہا ہوں جی جی پہلے آپ کو رمزان کی مبارک بات جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی مبارک اچھا میں نے اپنی وائف کو سپاؤس فیزیکلی اپلائی کی عدد تو وہ نائی سال پہلے تو وہ تو آز نہیں تھی ابھی ان کا ایکسٹینشن ڈیو ہے اینڈ آف دس من تو میں جب احفہ آلہ رہا ہوں تو اس میں ایک قوششن تھا پہلے کا فرس پیرید آف لییو ریمین آئے گا یا سیکنڈ پیرید آف لییو ریمین آئے گا نہیں پہلے کوششن کیا پوچھ ورہا آپ سے Hamilton وہ پوچھ ورہا آپ slippers پیرید آف لییو ریمین فولنوین ند انیشیل پیرید آف انٹری کلیرنس ایز ای پارٹنا ر行ف سیٹل پرسن اور پرس پیرید آف انٹری کلیرنس جی جی ایز ای فائننس اور پروپوز سیویل پارٹنر آف سیٹل پرسن سکس مند نہیں تو یہ فرس پیرید سیکنڈ پرسن سیکنڈ پیرید آف لیف تو ریمین فولوئنگ انیشیل گرانڈ آف لیف تو ریمین نہیں تو ان کا فرس پیرید آئے گا کیونکہ پہلے ان کو انٹری کلیرنس مل چونکہ اب آپ پہلی مرتبہ اپلائی کر رہے ہیں ان کی لیف تو ریمین کے لیے یہاں سے پہلی مرتبہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ فرسٹ والے آئے گا پرولم کی جاتے بات ہے تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پاکستان میں کتنے سٹرونگ کنیکشنز وغیرہ ہیں یہ تو اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ کیا فیملی ہے ان کی ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اگر انمیرڈ ہو تو ذرا تھوڑا سا کیس ویک ہو جاتا ہے کیونکہ ای سی او یا انٹری کلیرنس آفیسرز وہ یہ عام طور پر اوپجیکشن لگا سکتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کے اتنے سٹرونگ کنیکشنز یہاں پہ نہیں ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ جائے اور پھر واپس نہ آئے لیکن بہرحال جو ان کے ان کے کتنے سٹرونگلی وہ کنیکٹڈ ہیں اس چیزوں پہ کمی بیک ٹو میرا فرسٹ کوششن جاتا سوری دوبارہ میں آپ سے پوچھا ہوں جو فرسٹ پیریوڈ آف لیو یہ آئے گا یہاں پہ ہیں جی اس پہ جو آپ نے مجھے پڑھ کر سنا ہے تو اس حساب سے فرسٹ پیریوڈ آف لیو ٹو مانتا ہے کیونکہ فالوینگ وہ اس میں یہ لکھا ہوں کہ فرسٹ پیریوڈ آف لیو ٹوین فالوینگ یور انٹی کلیرنس از اپاوس ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی بھالیکم اسلام کون سب ہو رہے ریاض بات کر رہا ہوں جی ریاض صاحب بولی میں آپ کو تھوڑا سپنا کیس کا بیگران بتا دوں مجھے اپیل رائٹ دیا میں اپیل پہ گیا لیکن انہوں نے اس اپیل رائٹ کے ساتھ یہ کہ آپ کام نہیں کر سکتے اور آپ ایک ہی جگہ رہیں گے جگہ بھی مووو نہیں کر سکتے اپیل رائٹ دیا اپیل پہ گیا میں اپیل وین ہو گئی پرمیشہ اپیل کی پرمیشہ اپیل روپیوز ہوئی پرمیشہ اپیل کی پر وہ ریفیو ہو دی تو یہ وہ اس پورے میں دیر سال لگ گیا اور دیر سال تک احمد پس نے مجھے ریسٹیکٹک رکھا وقت نہ کرنے کے لیے اور ایک دگہ پہ رہنے کے لیے دیر سال بعد میرا ویزا ریسٹیٹ کیا انہوں نے وہی پرانہ ویزا ریسٹیٹ کیا ویداؤر ایکسٹینشن جب میرا ویزا نے ریسٹیٹ کیا تو میرے پاس ایک مینہ دے گیا تھا ایکسٹینشن کے لیے میں نے یوکی بی ایف کو کال کری انہوں نے مجھے ریسٹیٹ کیا ویزا لیکن آپ نے دیر سال مجھے رسٹیکٹڈ کرا ہوا تھا کام سے اور میرا انٹریپنور کے ویزا تھا وہ مجھے کام کرنا تھا دو انپلائیمنٹ شو کرنے تھے تو وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک ہی کر سکتا انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی مسئل نہیں ہے آپ ایکسٹینشن پہ جائیں آپ کا پورا کیس ہم آفیس کے سسٹم پہ ہے اور ڈیفنیٹی وہ اس کو پڑھیں گے اور آپ کر کے اسی سے کنسیڈر کریں گے جو میں نے پھر ہم آفیس کے بات کی ہم آفیس نے کہا نہیں جب میں ہم آفیس نے آپ یکی بی ایف کو ہی بولیں کیونکہ وہ ہی آپ کے کیس کو ہی کنسیڈر کریں گے اور اس نے پورا مہینہ گزار گیا بات میں نے اپلائی کر دیا جی ایکسٹینشن کے لیے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیا سارے داکومنٹ پر کے پورا ایک کفنی لیٹر بنایا جسے پوری جو ہوا میرے ساتھ وہ سب دکھا انفورتیڈلی دوبارہ رییکٹ ہو کر آ گیا وہ اور رییکٹ شروع آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بینک ساحب سیلی سریف وہ نہیں ملی جبکہ سلی سریف کھر نے دین تھی اس میں تو انہوں نے اے آر رائٹ دیا اے آر رائٹ میں میں نے ان کو لکھ دیا اور وہ جو اس کی جو کافی پڑھی تھی وہ بھی دوبارہ بھئی دی ہیں جی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اگر فور ایک زیمپل وہ اب کس لحاظ سے میرے اس کیلز کو دیکھیں کیونکہ مجھے دس سال میں بھی اب ایک سال رہ گیا ہے اور اگر اب جب سے انہوں نے اپیل رائٹ ختم کر دیا ہے اور اے آر کر دیا ہے اب جیسے انہوں نے اتنے سے پوائنٹ کے اوپر کہ آپ کی سیالی سیلیپ بیسنگ کی دس سال میں گئیں تو ریفیوز جور کیس جبکہ اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی سیکنس میں ڈاکومنٹ مش ہے تو آپ کلائنٹ کو کال کریں گے اور ای میل کریں گے لیٹر لگیں گے اور وہ سیون ڈیز کے اندرہ پروائیڈ کرے گا لیکن ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے ڈائریک ریفیز کر کے بھی دیا ہے دیکھیں انفرشنیٹلی انفرشنیٹلی اب آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے لیکن ایشیو اب خالی سیلیوری سلپ کا تھا جو کہ آپ نے آلریڈی سبمیٹ کی تھی پہلے بھی ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے ایڈمسٹریٹیو ریویو کے لیے اپلائی کیا ہے تو ابھی اس کا ڈیسیجن تو نہیں آیا نا نہیں ابھی نہیں آیا تو اگر خالی ایشیو یہی تھا تو میرے خیال میں انشاءاللہ ایڈمسٹریٹیو ریویو میں آپ کا کام ہو جائے گا کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے خدا نخواستہ اگر اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس جوڈیشل ریویو کا ہی آپشن ہوگا انفرشنیٹلی اس میں آپ کی کوئی زیادہ غلطی نہیں ہے آپ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے لیکن بہرحال چونکہ اب آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے آپ نے صحیح کیا ایڈمسٹریٹیو ریویو پہ گئے میرے خیال میں یہی پہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ مجھے آپ ابھی جوڈیشل ریویو کا کہہ رہے ہیں لیکن مجھ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ جوڈیشل ریویو پہ جاتے ہیں دیکھیں بالکل آپ سے جس نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے لیکن ہر ایک کی سیچویشن اور سرکمسانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو مجھے آپ نے باتیں کہیں ہیں اس میں کدھر بھی مجھے آپ کی کوئی غلطی نظر نہیں آئی اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ڈیڑھ سال تک انہوں نے آپ کو ہوم آفیس نے کام کرنے کی اجازت نہیں دی پھر اس کے بعد ابھی اگر ایسی سیچویشن ہوئی ہے کہ آپ نے سیلری سلپ پروائیڈ کی تھی جو کہ انہوں نے نہیں دیکھی اور اس وجہ سے ریفیوز کر دیا اگر آپ جوڈیشل ریویو میں جاتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں اس میں لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی کوٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ شامل کیا جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلائیو اسلام علیکم زکر بھائیو جی والیکم اسلام جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا آزم آزم حسن بول رہا ہوں جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا آزم صاحب آپ کی آواز آزم صاحب مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے میں نے کہت ہلو ہلائیو ہاں جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے بیٹ پر کر جاتی ہے جی بولیے ہاں جی میں نے تو تو آزم فیپٹین میں بھیجے تھے یار میں مینے کو اپنا انشیالٹی کے لیے پیپر ہمہم تو تو ٹوئنٹی نائن کو یار میں کی نا تین ویگ کے بعد میرے فنگر پرنٹ آگئے تھا وہ میں نے کر دیئے تھے اس کے بعد ابھی سات مینے سات دن ہو گئے ہیں پیچھے میں نے دو ویگ تیلے ای میل کیا ان کو تو انہوں نے صرف یہی لکھ کے بیجاز ویٹ کرے جی جی بس وہ سٹیل ویٹ کر رہا ہوں میں نے کہا آپ کو ملوں گا بھی آ کے باہر میں انشاءاللہ نیکس ویک میں آپ کو ملوں گا بھی جی انشاءاللہ دیکھیں اگر آپ نے ابھی ان کو ای میل کر دیا نا آزم صاحب تو آپ جو ہے تھوڑا سا ویٹ کریں ابھی ایک دو ہفتے پہلے آپ نے ای میل کیا نا تو اگر دو تین ہفتے چار ہفتے سے کچھ ڈیسیجن نہیں آتا تو پھر آپ ان کو ان سے دوبارہ رابطہ کریں اگر آپ نے کوئی ٹریول شیول کرنا ہے تو آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جلدی ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ٹریول وغیرہ کرنا ہے آپ ایم پی کے ذریعے سے بھی اور آپ وکیل کے ذریعے دونوں طریقے سے ان کو پوش کر سکتے ہو محافظ کو چیک ہے تو وہ میرے دوست اور میں نے ساتھ بیجا تھا دو تین میرے دوست سے ان کا تین تین مینے میں آگیا میرا سٹل بس یہ دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے اکثر کلائنٹس جب کسی کا لیٹ ہو جاتا تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی اور نے اپلائے کیا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ہر ایک کی سیچویشن زرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیس ورکر جس کے پاس جا رہا ہے وہ ہر ایک کا اپتہ ایک سٹائل ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کا کیس جو ہے وہ تین میں نے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو ساروں کا اسی طرح ہی ہوگا دیر سویر ہو جاتی ہے کوئی ایسے پریشانے والی بات نہیں ہے سر جی یہ سات مینے سات دن ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تو ابھی تک وہ آ جاتا ہے کوئی بات بوت ہوتی تو دیکھیں مسئلہ مسائل بات کو بھی آ سکتے ہیں اور شروع میں بھی آ سکتے ہیں تو جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی جو مجھے جو ایک سیچویشن چلتی ہے بعض وقت آپ کے سیکیورٹی چیکس وغیرہ جو بھی ان کو چیکس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں اس پر ٹائم لگ جائے کرتا ہے انشاءاللہ زندگی ہوئی بہت شکریہ ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو مزید ہم کالز نہیں لے سکتے جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو آپ سے دوبارہ نیکس ویک اسی ٹائم پہ یعنی کہ چھ بجے وینس ٹیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے دعا میں مجھے ضروری یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ